اللہ علیہ وسلم انتہائی محترم سردان مطامت خان کونر خبر پختنفا انتہائی محترم انہار اجاز عبد قیشی صاحب شیئرمان گمنارہ انکو بورڈ پاکستان محترم ویس آج صاحب ڈاکٹر انو دل صاحب ڈاکٹر انانگل صاحب ایو دوسان مجاہد صاحب محسس شرکائی ہرکو کانفرنس لیکٹ آباد میرے اسے میرے اسے میرے اسے ہر دائی دن ہر دائی دیا ڈاکٹر انہار تاریخی جاڑا ہوئے کہ ہزاری دن تاریخ پچھ پہلی باری ہیت کو کانپس ملک تک پیمپیر ساڑھے سیشن دے پیمانے خصوصی جناب سادار مرتا مدشان تشریف راکتے ہیں بے سیئے تھے گونر انہوں نے کیوں کیاڑا یاد ہے جو دوسائیں انیس سو دین میں رنجھ گندارہ کبورٹ تھی تشکیل کیتی ہے سادار مطاف صاحب خیبر پختنخواہ اس طرح سبس رہا دیا اسے وزریالہ منتخب ہوئے انہوں نے کمال شفقت رہی کہ انہوں نے اپنی مصرفیات شروع فکر کر کے گندارہ کبورٹ تھی وقت نو ملکات تھی موکا گیتا پتا ہوا سی سالو شہدو وقت تھیاڑ ہوئے جو سارے ملکات سامنے ہند کو زبان سکافت تھی ادو کی ترکھی دکھال کیتی وہ زیادہ ہاؤس جو میرے لگ ست افراد ہو بھی ہے جنہاں جو پیکٹر بار سے تعلق رکھنے والے ایک ادو زمان ہے ادو بھی ہے سارے جو پتا آبازی صاحب لکھیا کہ جی ہند کو زبان ادو تھی سکافت تھی ترکھیوں سے ہون تو کل کوئی دارہ نہیں بنا اسی باڑے سامنے آیاں بڑے بڑے مطابق لائے کے نہیں آیا صرف اسی یہ چالیاں کہ اس زبان دی ترکھیوں سے سرکاری سرپرستی ہوئے جنہاں آئیں گے پاکستان بیل جی پتا آبازی صاحب نے اسی ٹائم صاحب شکر کیتی ہونے نے اس ٹائم صاحب اپتدائی گرانڈ ستر ازار پیر سامنے دیتے اوہ ستر ازار پیر جو سانے ہند کو اپی کانوک جیزا ذکر ڈاکٹر نو دل سامنے کی تا سانے کرائی سانے ازالہ اور نئی پروگرام کیتے کتابہ میں چاہمیاں تیر اوہ دور ہے جسو ساڑا جنو میں دور زہور کے نام اس طرح گندارہ کو پورٹے چیرمین تاک زہور مدوان مرہوم ہے اسی دور سانے گندارہ کو پورٹ تشکیل پائی ترکی ہوئی ہیت کو بھی ایک ترویج ہوئی ہیت کو زبان پاکستان تھی چھڑی وڑی زبان ہے سرکاری آدھا دشمار میں مطابق ہے اس سے سوپے دی دوسری وڑی زبان ہے سرکاری آدھا دشمار میں مطابق ہے ڈاکٹر نو دل صاحب نے فرمایا کہ سرکاری گزر دیویج سرکاری کازر دیویج کے اٹھارا فیصد لوگ اس کو بدے لیڑے والے ان کو بہت دیں یہ ایک فیگر ہے ایک عام ٹے فیگر ہے چیزی اکھنٹیسٹی نہیں گئی چیزی سرک سار گزر دے بوجود ہند کو جتنی پاکستان دے مردم شماری ہوئی ہیں ایک مردم شماری دے بھی ہند کو دا کالم موجود نہیں آیا ایک رکھ فیگر ہے جتی تک یہ ہے ہند کو زبان اس خطے دی پرانی ترین زبان ہیں جس کو تاریخ دانہ نے ثابت کیتا ہے کہ پانچ ہزار سال سی اس خطے دے لوگ زبان سے بہت دے گئے ڈاکورٹ ایلائی بخشفتر آوان صاحب پر ہوں جنہیں پی ایڈی اسکالر ہیں انہوں نے اپنے خطے پر ثابت کیتا ہے سرزمین ہند کو جنہارہ بورٹ نے چاہتی ہے کہ ہند کو اس خطے دی اس انڈیا دی قدیم تلیم زبان ہے جس سنسکرد سے بھی پہلے جی زبان ہے اور کسی آؤ زبان ناوالا ملکہ زمین دے گئے زمین ہندے دو سے کھوٹ دیا ٹیکسلا جیسے والے کیا جانا ہے کہ دنیا کی پرانی ترین کی نوستی ہے اس نے بھی جنہی تعلیم تی جنہی ہے وہ اسی ہند کو زبان جیتی جنہی ہے اے میرا صرف خواہش جائدار نہیں یا میری اپنی تمنہ نہیں ویش تھینکنگ نہیں گئی ٹیکسلا دے پرانے کھنٹرات جسٹا ہم ڈیسائفر ہوئیں اسے ویچ جری زبان نکلی ہے وہ اے ہی زبان جیسے ان کو بولیا تھوڑے اختلاف دنا خط فروش کی دیوش اوڑ میں لکھی گئی ہے اسی خط فارسی تے یہ گوڑ جانے پایا لیکن زبان بھارا موجود نہیں اسے سکھے اسے قدوے دوائی دینے تاریخ سے نکل کیا سی انہا آنیاں اوڑ کے پوزشن ہیں اے وہ زبان جڑی پانا دے گولی جنہی ہے تلکستانہ جی گولی جنہی ہے دریاوہ دے کلالے دے گولی جنہی ہے جینا دے کلالے دے گولی جنہی ہے اے زبان بھارا موجود نہیں ہے تلکستانہ دے گولی جنہی ہے اے زبان اسی طرح بھولی جنہی ہے ایتا ساری چیزیں ہوں ہوں یہاں سوال ہی پیدا ہوند ہے کہ آیا اس صبح دے گوڑ پاکستان دے چین سکھ سارے ادھر گئے اس زبان دے گوڑ سے کوئی داغ کنے اس صبح دے گوڑ کوئی بدا سچ دے گوڑ کوئی بورڑ کوئی سرچ اکیٹ گوڑ کسی قسم نہ کوئی ہوگا کوئی نہیں ہے اس خلال اوپر کی تیر میرے اس پہلے ڈاکٹر کرلو دل صاحب نے فرمایا ہے میرے اس پہلے پروفیسر یا خال صاحب نے فرمایا ہے کہ ذاتی کوشہ دنال لوکر نے اپنی ذاتی کوشہ دنال کتابہ چھاکی ہیں سرکنا ہنکو دے کتابہ ذاتی کوشہ دنال پرائیویٹ ایڈالیا نے چھاکی ہیں جسے پروفات دے دارے بھی بشور دے دارے بھی کوہار دے دیکھان دے دارے بھی شامل ضرورت اس گاندی ہے کہ اینہ ادارے دے نال نہ حکومت تی سرپرستی میں ہونے چاہیتی بے اوٹ آنا ہوں گندارین کوپورٹ دا گندارین کوپورٹ دی اسٹیپلشمنٹ اسی تکویل یا اسی ابتدا انیس سو تیر میں چوئی پیس تک ساتھ اگر وہ ہو گئے انسٹرگل میں اس دور میں ڈاکٹر زہور اے مدامان ساڑے چیز میں نے اس دور میں دور زہور کہنا ہاں تو مجودہ دور میں دور اجاز کہنا ہاں کہ ساڑے اس دور دے ویچ سانوالہ تعالی نے اس پاکستان دی بیورکریسی دا تبیتنا ستارہ سانوالہ تعالی ساڑی سرپرستی پہ گاڑ گا تھا اسی قاتل دی تیر تین سالہ دے ویچ گندارین کو اور تکم پیشورٹ سے نکل کے انہ دی ہدایت او طاوے اسی ہزارے دے سرزمین دے بیٹھے ہیں اسی دیئی خان دے سرزمین دے سانے ایک کانکرنس مارچ دے ویچ ایک فقید المصال کانکرس وہ تو یہ تاریخ مصالے کی دیئے کہ کمیشنر ہزارے نے کمیشنر ڈی خان نے مشتاق جدور سامنے اپنے تعلیت کی ہے کہ اس سرزمین جتھے بمہ دے بم چھوڑ دے جتھے دماغے ہونے پر پانے اس سرزمین پر آکے چار پنچ ساتھ جمعود پانے ٹوٹا ہے پائر پھنا ہے اس سرزمین پر سانے سرائقی ہند فقید المصال ملک کر دیئے اے جازمان کرشی صاحب کی ڈرکشن ہے جلدارہ ان کو بورڈ نو بشور دے نال نال اکٹر باد ڈی خان کوہار نشیرہ باقی علاقے بھی کانکرسہ کرنی چاہیے سانے اے گالکات اس قطعے دے کامور سپور واید سواس سامنے سامنے کی انہ نے ٹیم نے اس کانکرس نو پرپور طریقے دے ملک کرنے دے ملک کرنے دے ملک کرنے گاندارہ ان کو بورڈ نکے کی تک گاندارہ ان کو بورڈ نے مون تک آپ کی کوشن دے لوگ کا دے کانٹریبیشن دے سرکاری تھوڑے والا فنڈس دے سارے اون تک اٹھ سو پروڑام کی تند دے ملک کرنے دے ملک کرنے اٹھ سو پروڑام جسے تعداد بہت پارٹسپیشن دے تعداد پچیس علاقے تین ہزار دو ہزار تک دے تعداد پڑھنے گاندارہ ان کو بورڈ نے آپ نے وسائل دوتے پچپن کتابات چاہے گی تیا ایک کتاب جسا میں ذکر کرنا اپنے پروڑام پڑھنے ملک کرنے پڑھنے پڑھنے تین سال کی ملت زہار ہو �ی ساملوے جس میں پتا لگا سائے اسمان سو بھیارٹیٹا ست لکھ رپیس سانجتے لگائے ملزوم تنجوہ اپنے پڑھنے پڑھنے آپ ملزوم تنجوہ اس وقت ملک صاحب بسم اللہ احمان رہیتا تلما کردیں کہ ان کے نامیں سوڑے لگتا کران کنام بیان مہر محبت کرنے والا اچھا ہوتاں نا کیوں تلما چاہیے سالسلطان سلکون سوڑی ان کو ڈکھٹری بھی چھاپی سائر پروفیسر آی خالد صاحب شہر تک صیرت لیکی کتاب ہے وہ بھی سائر چھاپی سائر راجہ منی حیدر صاحب مرحوم طاقہ کلام پی چھاپا حیدر ضمائع حیدر صاحب طاقہ کلام پی چھاپا بشیر صوص صاحب تھے بیٹھے اتنے اندھی کتابی سائر شہر کی تھی اس سفر جاری ہے یہ سب پر جاری ہے انشاءاللہ گندرین کو پوڑ یاس فریشی صاحب آنے دباس سانو اتنا مختبر محمد صاحب بیروکریسی پاکستان دی بیروکریسی دا جو تو انہیں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ناہوچا ناہو کی داری سربرستی بے گاڑا ہے سانو حکومت نے پھر فرنس دے دیرنے دیر کوئی پخل نہ کیدا سانو حکومت نے سانو ایک والی پجاہ دار پر پیدا دوسری والی سانو بیس دار پر پیدا اسی لئے نتیجہ بے کسی منصوبے پروگرام چاڑے رام دار گندارہ کام بے یہ ساں کرتا ہے گندارہ دیم پر تیس سروپنی مجلے سے آملہ بے اس پر تیس سروپنی مجلے سے آملہ بے اس پر تشریف رکھ دیں اس مجلے سے آملہ بے وہ لوگوں جو ہے ہر مہدان ہر شوکے دیں سنو حتو دنہ نہیں شائر عدیم نہیں بیروپریٹ بھی ہیں شائر عدیم بھی سلطکار بھی تاجر بھی انجنئر بھی ڈاکٹر بھی سارے لوگ مجلے سے آملہ بے اس طریقے سے ساری مجلے سے آملہ بہتا ہے پروگرام پچھا رہا ہے میں اس ساری مفتقودہ لپل باب میں پیش کرتا ہوں سردان مطاف صاحب بیٹھے ہیں جس میں نے دیکھیا ہے کہ سانا گندہ آئے کو بورٹ آئے ایک دور ہے دورِ ضرور پھر دوسرا دور سوڑا جایا ہے دورِ اجاز ہے اس یہ چانے ہیں کہ سانوں سرپرستی دور ہیں ڈیڈیگیشن موجود ہے گندہ آئے کو بورٹ کو ایکسپیرٹ موجود ہے جذبہ موجود ہے مشہ سے جانتا ہوں کہ نئے لوگ موجود ہیں اس زبان اگر پنچانے سے ضروری ہے کہ اس زبان تھی کیڈمیک آئے ہوئے ہیں اسی وہ کو مطالبہ نہیں کرنے بڑا کوئی کو مطالبہ نہیں کرنے اسی اس خطے دے جانے والے اس حال میں پوجود جلال بابا ایڈیٹوریم جلال بابا کا نام ہے جلال تا اس جلال تا جس نے جس نے ایک پروپوزر دئی کہ اس صبح لوں اندوستان شامل کرو اس صبح دے سلطالی سے جتا رفرنڈم ہوایا پاٹی سیون دے وچ جلال بابا جیسے شکسیتان ساملے آئیا کہ نہیں اس سے رفرنڈم ہوا پاکستان دے کوئی موڈ دے سیئے میں کوئی جلال بابایا کہ پاکستان سے حق پلیس کا کپیٹ چلائی کہ ہزارے دے خطے دے ہنڈیٹ پرسن آبادی نے پاکستان دے حق پچھ بوڑ پایا کہ پاکستان نے حقیقت پانے دے اسی سرزمین اسی خطے تو تربیلہ ٹیم بڑا سب سے زیادہ ریلی اس سنوبے میں جلی مل دی بچے 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 سرکاری وسائل دیتے جاؤں اسی پہنی کہنا ہے کہ اس سنوبے میں مطابع کرنا ہے کہ اس زمان سرکاری سفرس کی اشتہ دو دو تاکہ انصاف ہو سی انصاف کے بعدی امن آسی جسے انصاف نہیں ہو دو تو امن نہیں ہوگا اس سوئے دے اسی جانب امن آسی اسی جانب اسی اسی ان کو زمان دے انصاف کرسکو اس زمان دے ہاں پاندہ ہے اس زمان اسی انصاف کو اس کو مقصائل دو اسے دو ادارہ دو سرکار مطابع صاحب سے اسی صرف ہی کی مطابع کرنا ہے اجازمت قائشی صاحب نے ایک تجویز پیش کی تھی ہند کو اکیڈمی ایک پروپوزن ہے پروپوزن ہے کہ ہند کو اکیڈمی پروجیکٹ ہوئے جرا اس ٹائم بھی اس حکومت دے سامنے پی ہویا اسی چاہے جاں کہ ایک پروپوزن این ورڈ بٹن پروگرام جرا دو دا چوزنہ پڑھا تھا اسے وچ اس پروڈیکٹ سے شامل ہوتا ہے اسے بیٹا ہوتا ہے اسے اس سے بتا دید ہوا اسے سلطان صاحب سے یہ کہنا ہے کہ جوہ رسل ورد سبا جو مطابع اجازمت قریشی صاحب نے پروپوزن دے سبزن پیش کیتا ہے اس کو ایڈمی پروگرام کی پیگیدے بھی شامل کرو تاکہ ایک اکیڈ بھی بند جوے اس اکیڈ بھی بندے دے بعد اسی بھی سخور ہوئی ہیں کہ اسی ہونا دور ایجاز سبا اسی دورے محباب مطافل ہو گئے